انٹرمیٹن فاسٹنگ میں ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ جب آپ کی کاربز کی کریونگ بہت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے نمکین یا میٹھا کاربز is all that you think about so انٹرمیٹن فاسٹنگ کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں آپ کو یہ سٹرائٹیجی جس کو ہم کارب سائیکلنگ کہتے ہیں یہ آپ کو ایڈ کرنا چاہیے for maximum benefits you see جب آپ ایک چیز کو continuously کر رہے ہو روز انٹرمیٹن سولہ گھنٹے کی اٹھارہ گھنٹے کی whatever your format is جب آپ کر رہے ہو تو اس میں ایک point آتا ہے کہ جب آپ کی باڈی کے جو stored carbohydrates ہوتے ہیں جس کو ہم glycogen کہتے ہیں وہ ایک minimal point سے بھی نیچے چلا جاتے ہیں that is the point where your body is craving for carbs اور یہ time کب آتا ہے it can happen anywhere between 10 to 20 days کہ اگر آپ لیٹسے ہفتے میں 4 سے 5 دن فاسٹنگ کر رہے ہیں اور باقی ایک دو دن regular days کر رہے ہیں which is what the suggested format is تو اس case میں جب آپ کو یہ point پتہ لگ جائے کہ your carb cravings have gone through the roof تو پھر اس point پہ آپ سے لڑنا نہیں ہے so وہ ایک دن آپ نے set aside کرنا ہے for the entire 24 hours you are just going to have carbohydrates کونسے carbohydrates rice fruits vegetables oats and the very least کے روٹی because gluten کو ہم minimize کرنے کی کوشش کرتے ہیں because fasting میں صرف quantity نہیں ہوتی quality بھی food کی ہوتی ہے so we know that gluten is an irritant for most people so you want to keep it at the least باقی آپ کے پاس carbs کی ساری quantities اور آپ کے پاس جو میں نے بھی list آپ کو بتا دی ہے that you're going to follow now the way you do it is you will just have carbohydrates for the entire 24 hours ٹھیک ہے اس کے اندر سے protein اور fats ایکسکلوڈ کر دیجئے تاکہ آپ اس کیالوری وینڈو کے اندر آپ کے پاس کر رہے ہیں so you are just فوکسing on on rebuilding اور replenishing your glycogen stores carbohydrates جو باڑی کندر سٹور ہوں گے وہ liver اور مسل کندر سٹور ہوتا ہے اور آپ کو پتہ لگ جائے گا جب جیسی آپ کو پوائنٹ آئے گا آپ کا glycogen optimize ہو جائے گی آپ کا آپ کا گلاکوڑی جن آپ کے پاس آپ کے پاس آپ کے پاس آپ کا آپ کا آپ پر آپ کی آئے گا آپ کا پاک آپ آپ موسیقی